نمسکار ان خبر دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آسیس راجیندر کمار بولیوٹ کے سپرسٹار ایکٹر ساہد کپور کو لے کر ایک بہت بڑی اور بری خبر سامنے آ رہی ہے جی ہاں ان کی آنے والی فلم چرشی کی سیوٹنگ اس دوران چل رہی تھی لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ اس سیوٹنگ کے دوران ساہد کپور گھائل ہو گئے ہیں اور ان کے ایک تیج گیند موپر لگی ہے جس کی وجہ سے ان کے ہوت پر تیرہ ٹاکی آئے ہیں تمام میڈیا ریپورٹس پی ٹی آئی ہو یا پھر پنگ بلا سب یہ خبر چلا رہے ہیں اور انہی کی سورس کے آدھار پر یہ خبر چلے گئے ساہد کپور گھائل ہوئے ہیں اور ان کے اتنی گمبیر چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے فلم کی سیوٹنگ جو جرسی ہے اس کی بیچ میں ہی روکنا پڑا ہے اب فلم جرسی کے بارے میں آپ کو بتا دوں دراصل جرسی 2019 میں آئی ایک ساؤت کی فلم تھی جس میں ایک چھتیس سال کے ویکتی کی کہانی دکھائی ہے جو بطور کرکٹر اپنا جو کریئر ہے اسے آگے رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے لیکن اتنی عمر کا تگا جا اور کیسے وہ اپنی کرکٹر کی کہانی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ اسے وہی کھیل آتا ہے اور وہی کام کرنا آتا ہے تو اس بجا سے وہ کیسے اپنی کہانی کیسے ایک کرکٹر کے روپ میں اپنے آپ کو اشتافت کرتا ہے وہی کہانی جرسی کی ہے ساؤت کے سپرسٹار نانی اور چردہ سرینات جیسے کلاکار اس فلم میں دیکھے گئے تھے اپریل کے مہینے 2019 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اب ایسے میں اس کا ہندی ریمیک بن رہا ہے جس میں لیڈ ایکٹر سائد کپور ہے گوتم تن نوری جنہوں نے یہ فلم ساؤت میں ڈائریکٹ کی تھی وہی اب ہندی ریمیک میں تیار کرنا ہے اس فلم کو لیکن جیسے ہی سائد کی چوٹ لگی ہے تو ان کے فینس کو کافی نراسہ ہوئی ہے اس سے کافی دکھی ہیں وہ اور دعا کر رہے ہیں کہ جل سے جل سائد کپور ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی فلم جرسی کی سوٹنگ کو شروع کر دیں آپ نے دیکھا ہوا کس طریقے سے انسٹاگرام اپنے سوچل میڈیا ہینڈلز پہ سائد کپور فلم جرسی سے لیٹڈ سوٹنگ کے کچھ ویڈیوز فوٹوز ڈال رہی تو اسے صاف طور پر پتا چل رہا تھا کہ وہ اپنی فلم کے لیے کافی ایکسیڈڈ ہیں اور جس طریقے سے وہ محنت کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو کافی پسند آتی ہے جرسی کی یہ بات ہو رہی ہے تو اس سے پہلے ایک اور ساتھ فلم آئی تھی ارجن ریڈی جس کا ہنڈی ریمیک بنا کبیر سنگھ جو کی پچھلے سال کی سب سے بڑی سوپر ایٹ فلموں میں ایک رہی شاہد کپور نے اس میں جو کبیر سنگھ کا کردار نبھایا وہ کافی بہترین اور امدہ رہا لوگوں کو کافی پسند آیا وہ اور عالم یہ تھا کہ وہ فلم 2019 کی سب سے بڑی سوپر ایٹ فلم بنی اب اسی آدھار پر دیکھا جائے کہ جرسی بھی ایک ساؤتھ کپور بنا رہے ہیں اس میں کرکٹر کی بھومکہ نبھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بہت بڑی اور امپیکٹ فلم ثابت ہو سکتی ہے لیکن بطور کرکٹر سے پہلے بھی ساید کپور بڑے پردے پر نجر آ چکے ہیں فلم آئی تھی ان کی دل بولی ہڈپا جس میں ساید کپور نے ایک کرکٹر کا کردار نبھایا تھا فلم نہیں چلی لیکن لوگوں نے ساید کی ایکٹنگ اور کرکٹ کھلنے کا جو طریقہ ہے اسے کافی پسند کیا لیکن ایسے میں جب ایک اور بطور کرکٹر کی فلم آ رہی اور جب آپ کو ایسے چوٹ لگ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں کئی سوالیاں نسان اٹھتے ہیں کہ کیا بطور کرکٹر اور ایک امپیکٹ فول کرکٹر بننے کے ساتھ ایک کلاکار کے لیے کتنا رسکی رہتا ہے یہ سب چیزیں وہ نکل کے فلال دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ آپ نے مومن دیکھا ہوا کہ جو انٹرنیسل لیبل کی کرکٹر ہوتے ہیں وہ بھی جب پریکٹس کرتے ہیں تو تھوڑا بہت چوک ان سے بھی ہوتی ہے چوٹ ان کے بھی لگتی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہاں پر شاید کپور کے لیے وہ نیم وہ بات صدھ ہوتی ہے کہ ایک تھوڑی سی چوک اور ان کے اتنی ساری چوٹ جو لگ گئی ہے چہرے پر علاقی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ چنڈیگر میں اس فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی جب یہ حادثہ ہوا ہے اس سمیں کافی تاپمان تھا وہ سرد ہواوں کے ساتھ موسم بھی کافی سردی والا تھا لیکن شاید کپور پھر بھی پریکٹس کرے اور اپنی ڈیڈیکیشن سے سب کو یہ دکھایا کہ وہ کتنے ڈیڈیکیٹ ہیں اپنی فلم کے لیے اور کس طریقے سے فلم کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن ابھی یہ اوفیشل ایناؤنسمنٹ ساہد یا فلمیکرز کی طرف سے نہیں آیا ہے جیسے کوئی نکل کے آئے گا کتنی چوٹ ہے کب تک ٹھیک ہوگی ان کی چوٹ ہم آپ کو دیں گے اب دیکھتی رئی انخبر دھنیواد